بیبی کی امی کہتی ہے جب تک میں ایسجد کا رشتہ ہمبر سے زیادہ اچھے کرانے میں نہیں کر دوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا بیبی کہتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سپر کے مو پر تماشا مارنا ضروری ہے ریبہ کہتی مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے جب تک ماری امریکہ نہیں چل جاتی خالہ امی ایسے ہی دافتیں کرتی رہیں گی ریبہ اپنی امی کو کہتی ہے جب فات کا پروپوزل میرے لیے آیا تھا خالہ امی نے رونا ڈال دیا تھا ریبہ کہتی ہے ریکن ہاں یہ تو میں بھی محسوس کر رہی ہوں ریبہ کہتی ہے نیمو خالہ ان لوگوں کا بلکل خرچہ نہیں کروا رہی ریبہ کہتی ہے اپنی بیٹی کا رستہ صاف کرنے کے لیے مجھے یوز کیا ہے ریبہ کہتی ہے نیمو خالہ کے لیے ڈریس ہم وہیں سے لیں گے جہاں سے ماریا کا ویڈنگ ڈریس بنوائی ہے ریبہ کہتی ہے وہ تو بہت ایکسپنسیو ہوگا ریبہ کہتی ہے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں ہم سب کچھ مینج کر لیں گے ریبہ کہتی ہے میں دو گھنٹے سے ویٹ کر رہی ہوں انہیں حسار کا تو ان کے کہنے پہ میں ان کے گھر جا رہی ہوں بچوں کو ملوانے کے لیے اس کے ماں باپ سے اب آئے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گی بیبی کے امی کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے رہی ہو مت جانا تب ہی عزیز آتا ہے اور کہتا ہے کہ انہسار بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہسپٹل چلیں فہد ماریا کو کہتا ہے امی اور خالہ تو شاپنگ پہ گئی ہوئی ہیں ہم لوگ لنچ پر چلتے ہیں ماریا کہتی ہے امی اور خالہ کو بلکل اچھا نہیں لگے گا مجھے یہ سب پسند نہیں ہے میں نہیں جاؤں گی فہد کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے تب ہی عریبہ آ جاتی ہے انہسار کا بھائی کہتا ہے کہ ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے سر پہ تو چوٹ نہیں لگی لیکن ٹانگ پر لگی ہے تب ہی کہتی ہے ٹریٹمنٹ کی اجازت کس نے دی ہے سارا پیسہ میرا بھائی لگا رہا ہے تم لوگ کون ہوتے ہو ریحان کے خالو کہتے ہیں شادی کی سارے ایکسپنسف میں خود کروں گا ریحان بیٹا بڑوں کی بات مانتے ہیں اور ریحان بھی چھپ کر جاتا ہے ہاتھ عریبہ کو کہتا ہے بابی اب ماریا کو سمجھائے نا ہمارا نکاح ہو گیا ہے اب تو میں اسے مل سکتا ہوں نا عریبہ کہتا ہے میں بات کر کے دیکھوں گی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے جواد آتا ہے اور ماریا کو کہتا ہے تم کتنی بے وفا نکلی میں تو سمجھاتا ہمارے دوستی محبت میں بدل جائے گی نیمو کہتا ہے یہ کون ہے عفت کہتا ہے انور کا بیٹا ہے جواد کہتا ہے پوپو یہ اچھا نہیں کیا دو ہی تو ہمیں جڑکیاں تھی ایک کو ایک پوپو نے بھو بنا دیا دوسری کو دوسری نے اب میں کیا مر جاؤں عریبہ کہتا ہے جواد اور ماریا بہت اچھے دوست ہیں فاہد عریبہ کو کہتا ہے اب ماریا کو کنونس کریں وہ میرے صدبائی نہیں جا سکتی کہیں پہ لیکن چیٹ تو کر سکتی ہے فاہد بے دہانی میں عریبہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تب ہی رہانہ آ جاتا ہے وہ عریبہ کو آواز دیتا ہے عریبہ بھی بہت کنفیوز ہو جاتی ہے نیمو کہتا ہے میں تو اپنے گھر جانا چاہتا تھا بی بھی کہتا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں پتا نہیں تمہاری بابیاں کیسے رہ لیتی ہیں انحصار کہتا ہے عزت سے بھی کہتا ہے میں کیا گرے بڑے خاندان کیوں تم تو ناشکرے ہو حجر انحصار کے لیے نہاری لے کر آتا ہے انحصار سوچتا ہے دونوں بہن بھئی ایک ہی ماں کی اولاد ہیں لیکن بھائی کتنا اچھا اور بہن عریبہ ماریا کو کہتا ہے نیمو خالہ کو پسند نہیں ہے عدی سے پہلے لڑکا لڑکی کا منہ یا فون پر بات کرنا مفاد کو اپنے طور پر منہ کر دو کہ تمہیں یہ سب پسند نہیں ہے اور تم اندر ہی بیٹھو باہر مجھ جانا نیمو کہتی ہے عریبہ بہت اچھی لڑکی ہے عفت کہتی ہے اسی لیے تو میں نے اسے اپنی بھو بنایا ہے اپنی اولاد کے لیے خودگرز ہونا پڑتا ہے عریبہ اپنی خالہ کی باتیں سن لیتی ہے عریبہ کہتی ہے نور سور گئی ہے نیمو کہا آپ کافی پییں گی تو کہتی ہے ہاں کیوں نہیں نیمو پوچھتی ہے کہ ماریہ کہاں پہ ہے عریبہ کہتی ہے وہ جواد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہے روم میں عجد دینہ سار کو کہتا ہے تم اسی گھر میں رہو مجھے بہت اچھی فارم میں جوب ملی ہے اور انٹرنیشنل جوب ہے اس لیے میں باہر کے ملک جا رہا ہوں دو تین ماہ بات چکڑ لگاتا رہوں گا فاہد ماریہ کو کول کرتا ہے کہتا ہے تم مجھ سے کیسے بہیو کر رہی ہو مجھے انسلٹنگ فیل ہو رہا ہے ماریہ کہتی ہے مجھے شادہ سے پہلے یہ سب پسند نہیں ہے